بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں حنیف عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں جائزہ فیس بوک پر اور یوٹیوب پر ماشاءاللہ آج کل آپ کے سامنے حالات جو آ رہے ہیں موسم بہت گرم ہے سیاست کا اور وہ ایک فلم تھی شولے اس میں عمجد خان صاحب کہتے ہیں کتنے آدمی تھی تو یہاں تمام اپنی ہی قوم کو لتارنے کے لئے تیار بیٹھیں اور ایک بندہ صرف ایک بندہ اور کتنے آدمی تھے اب وہ میں الفاظ ہی کہہ سکتا کس کے بچے ہو آپ لوگ کس قوم کا اخلاق پیش کر رہے ہو اسی ملک کا کھاتے ہو اسی قوم سے کھاتے ہو جو ٹیکس دیتی ہے ہر طرح کا ٹیکس جو ہے وہ تمام مرات پروائیڈ کرتا ہے آپ لوگ کو اور آپ اپنی قوم کو سہولت دینے کی بجائے ان کے گھڑوں میں گھستے ہیں ان کی چادر چار دیواری کا تقدس پمال کرتے ہیں خوف خدا نہیں ہے تم لوگ کے اندر اس اکیلی قبر میں کیا کرو گے اس اندھیری قبر میں کیا کرو گے خدا کا خوف کرو اب پی ٹی آئی صرف جماعت نہیں رہی ہے یہ قوم ہے یہ پچیس کروڑ قوم ہے وہ اب جاگ گئی ہے کھڑی ہو گئی ہے پہلے بیٹھی تھی اٹھ کے بیٹھی تھی اب کھڑی ہو گئی ہے جلسہ جو لاہور میں ہوا ہے اس نے پاکستان کی تاریخ کے جتنے جلسے تھے ان کا ریکارڈ توڑ دیا ہے پی ٹی آئی کے اپنے ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں اب یہاں پہ جناب کیا بات ہے عظمہ بخاری صاحبہ فرماتی ہیں جناب ڈنڈے سوٹے لے کے آگئے ہیں یہ لے کے آگئے ہیں وہ لے کے آگئے ہیں ون ون ٹو ٹو کی وہاں سے سرکاری گاڑیوں ٹی میں لے کے آگئے ہیں اور بی بی یہ جو تم نے مولوی کی طرح رٹا رٹا ہے اسلام پیش کر رہی ہو اپنے نودات سنا رہی ہو ماضی میں تمہاری پارٹی پاکستان مسلم لیگ نون یہی کچھ کرتی رہی ہے کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے اچھا گئے ہو بادشاہو آپ حق کے نمک ادا کر دیا آپ نے یہ قوم ہے جس کو تم لوگوں نے تیس تیس سال لوٹا ہے اس وقت سادہ تھی عمران خان صاحب کے جو بوٹر تھے وہ چھوٹے تھے اب وہ ماشاءاللہ باشاور ہیں اور جوان ہیں ہمت والے ہیں اور اللہ پاک نے ان کے اندر کوٹ کوٹ کے محبت بھریے خان صاحب کے لیے اس ملک کے لیے اس قوم کے لیے جو میری قوم کے لیے میرے ملک کے لیے میرے بچوں کے لیے بہتر سوچے گا پھر میں بھی کیا پورا پاکستان اس کے سامنے آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا ہے مہربانی فرمائیں جناب قاضی صاحب قاضی صاحب ہون جان دے ہو عمران خان دیواری ہون دے ہو قبلہ وہ ایک اپنا شاعر تھے اللہ انہیں جنرل نصیب فرمائے راہ تندوری صاحب جی انہوں نے شیر کہا تھا کہ آج جو صاحب اقتدار ہیں کل نہیں ہوں گے آج جو صاحب اقتدار ہیں کل نہیں ہوں گے قرائے دار ہیں کل نہیں ہوں گے آج جو مالک مکان ہیں وہ کل نہیں ہوں گے آپ کے والد صاحب نے آپ کے لئے مکان بنایا تھا کہ آپ اس میں رہ رہے ہیں آپ ماشاءاللہ لوٹ مار کر کے بڑے سے بڑے محلوں میں آپ بھی رہ رہے ہیں آپ پچیس کروڑ کے امانت آپ کے حوالے ہیں ساری انصاف فرام کرنے کی سیٹ پہ آپ بیٹھے ہیں خلیفہ وقت ہیں آپ خدا آپ پر رحم کرے آپ کے خاندان پر رحم کرے کیونکہ میرے نبی کا حکم ہے کہ بددعا نہیں دے سکتے خدا کے لئے اپنی سیٹ کا احترام کریں چیف جسٹس پاکستان یعنی ماں کا خواب ہوتا ہے کہ بچہ تھندار بن جائے ڈی ایس پی بن جائے ایس پی بن جائے آپ تو پھر چیف جسٹس بن گئے چیف جسٹس اللہ اکبر اور کیا چاہتے ہیں مالک سے اس خرسی کا اپنے خاندان کا ایندہ آنے والی نسلوں کا احترام کریں نہیں تو قوم ماف نہیں کرے گی جی دیوانے کے دیوانے کو جیسے لوگ پتھر مارتے ہیں ایسے ماریں گے بچوں کو سکول میں بیٹھنے کی جگہ نہیں ملنی مربانی کریں اور اللہ سے معافی مانگیں اس قوم سے معافی مانگیں اور اپنے فرض کو نبھائیں جناب قاضی صاحب پھر لو پھر لو پھر لو پھر لو کیا ہے کے پی کے وزیدعال نے کل کیا کیا تقریر کیا نا یہ جو صحافی ہیں لفافی ملک سارا تباہ کر دیا ہے مادت کے ساتھ ہماری صحافت نہیں اگر صحافت کی ہوتی تو کبھی بھی یہ حالات نہ ہوتے کسی ادارے میں جرت نہ ہوتی اپنے مفاد کے لیے اپنے احباب کے لیے اپنے دوستوں کے لیے عجیب شک کلچر ہو گیا اب صحافی جناب پھر رہے ہوتے ہیں جی 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 اب ہمارے پولیس افسران مہاشاہ وہ کیا کر رہے ہیں دوستیاں نہیں بھا رہے ہیں نشداریاں نہیں بھا رہے ہیں وہ وہ کام کرتے ہیں جو ان کا دوست کہتا ہے ان کا عزیز کہتا ہے سارا دن تھانوں میں اور اپنے بڑے بڑے افسران جو بیٹھے ہیں اپنے دوستوں میں صرف یاریاں نہیں بھا رہے ہیں وہ بھائی میرے ادھر غور کرو چوریاں بڑھ گئی ہیں انڈکیسیاں بڑھ گئی ہیں لوٹ مار کا بزار گرم ہے آپ ماشاءاللہ پروٹوکول انجوائے کر رہے ہیں جناب کیا بات ہے آپ دوست جائیں کسی بھی آفس میں سی پی آفس میں جائیں آر پی آفس میں جائیں ڈی ایس پی کے آفس میں جائیں مہاں تین چار درباری کھڑے ہیں جناب پروٹوکول میں اللہ کے بندو ذات کے تم نوکر ہو اپنی نوکری کرو یہ کونسا انداز ہے قومی خزانے پر پھر بوجھ یہ پروٹوکول میں گزارش کروں گا جناب اب کیا کہہ سکتے ہیں حکومت میں وہی ہے مزے ہیں ان سب کے یہاں لوٹ مار لگی ہوئے ہیں ان کے بھی مزے ہیں کیونکہ بڑے اوپر چور بٹھے ہیں نا نیچے کس سے کیا پوچھیں گے ان کو کھلی چور دے رکھی ہے میں پاکستان تحریک انصاف کو اپنی قوم کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اللہ پاک آپ پر خاص اپنا رحم و کرم فرمائے آپ جاگ گئے ہیں انشاءاللہ اب اس مرک کو کوئی نہ لوٹ سکتا ہے نہ نائنصافی کر سکتا ہے مبارک ہو